بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمدللہ رب العالمین السلام علی رسول اللہ الرحمن اصحاب سفہ کی مثال دیکھے کسی نے ایک سوال پوچھا ہے کہ کیا قرآن پاک پڑھانے والوں کو حدیعہ دینا جائز ہے کیا وہ اپنے لئے حدیعہ مانگ سکتے ہیں یا نہیں تو اس میں ایک مثال دی گئی ہے مگر اس مثال کا کوئی سورس نہیں دیا گیا جس سورس سے میں واقف ہوں انشاءاللہ میں اس پر بات کرتا ہوں کہ دیکھیں اصحاب سفہ سب سے پہلے ہمیں جاننا پڑے گا کہ کون لوگ تھے اور اس سے پھر ہم آگے اس نتیجے پہ آئیں گے کہ آگے جو ضروری بات ہے وہ ہے کہ قرآن پاک یا دین کا کوئی بھی کام کرنے والے جو لوگ ہیں ان کو کچھ دینا یا لینا جائز ہے یا نہیں جائز تو اصحاب سفہ دیکھیں سب سے پہلے یہ جانیں اس میں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا گھر باہر چھوڑا خالص اللہ کی رضا کے لیے اور ان کا نہ کوئی آگے تھا نہ کوئی پیچھے تھا بس یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں تھے اور ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سمجھیں انسٹیٹیوٹ بنا دیا سفہ کے نام سے ایک سمجھیں اسلام کی پہلی درسگاہ بنی جہاں پہ یہ لوگ تیار ہو رہے تھے آنے والی نسلوں کے لیے ٹھیک ہے نا تو اہل السفہ ان کو کہا جاتا ہے سفہ والے لوگ اصحاب السفہ بھی ان کا نام ہے اور یہ سارے مہاجری تھے ایک طرح سے کوئی کہیں سے آیا کوئی کہاں سے آیا اس میں کچھ لوکل بھی لوگ شامل ہو گئے جن کا آگے پیچھے کوئی نہیں تھا بعض لوگ اس سے سمجھیں گریجویٹ ہو کے سمجھیں کسی کی شادی ہو گئی کسی اچھے گھرانے میں تو وہ وہاں سے چلا بھی گیا ایسا نہیں تھا کہ وہ پرمنٹ وہاں پہ تھے سمجھیں ایک پہلی اسلام کی درسگاہ پہلا مدرسہ پہلی یونیورسٹی کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے رکھی دست مبارک سے تو اسی کا سمجھ ہے کہ آج آپ کے سامنے اسلام کی بہت ساری یونیورسٹی ہیں بہت سارے مدرسے ہیں ظاہری بات ہے یہ سفہ کے طرح تو چل نہیں دے پرفیکٹ لیکن کچھ نہ کچھ دین کی خدمت یہ لوگ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو میں اس پر جو ہے نا ایک تفصیلی ریکارڈنگ کروا چکا ہوں اگر وہ کسی کو چاہیے ہو تو آپ وہ سن لیجئے گا وہ پندرہ منٹ کی ہے اس میں میں کوشش کروں گا کہ بار پانچ دس منٹ سے زیادہ نہ ہو تفصیل سے چاہیے ہو بات تو پلیز آپ ضرور ریکویسٹ کریں ہم وہ بھی انشاءاللہ میں آپ سے شیئر کروں گا اس پر میری ذرا نا زیادہ تفصیلی گفتگوے مثالوں کے ساتھ اب ہم بات کرتے ہیں کہ دیکھیں صحابہ صفحہ جو تھے ان کا ذریعہ آمدن کیا تھا کوئی ذریعہ آمدن نہیں تھا طبقات ابن سعاد اور مختلف تاریخ کی کتاب مسئلہ چلتا ہے کہ کچھ لوگ تو دن میں تھوڑی بہت لکڑیاں کاٹ کے لے آئے تھوڑا بہت انہوں نے گزارا کر لیا ورنہ اکثر تو بھوکیت ہوتے تھے یہ لوگ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے کھانا لا کے دیتے تھے بیت المال سے ان کے لیے صدقے کی شکل میں زکاة کی شکل میں بہت سارے چیزوں کی مد میں ان کی سپورٹ کی جاتی تھی جس سے یہ بھی مسئلہ ثابت ہوا کہ دین کا جو کام کرنے مارے لوگ ہیں وہ زکاة صدقہ خیرات ان سب کے اول مستحق لوگ ہیں اس کی میں آپ کو دلیل دیتا ہوں صحیح مسلم میں مشہور ترین حدیث ہے سیدنا حسن علیہ السلام نے موہ میں ایک خجوروں کا ڈھیرتا وہاں سے اٹھا کے خجور موہ میں ڈال لی گھر کی چیز سمجھ رہے تھے مگر وہ انہیں تو نہیں پیدا تھا تو بچے تھے آپ سے حسن علیہ السلام کے موہ سے نکال کے وہ پھینک دی اور کہا حسن یہ ہمارے لیے نہیں ہے یہ صفہ والوں کے لیے آیا ہے تمہیں پتہ نہیں ہے کہ صدقہ محمد اور آل محمد پر حرام ہے تو یہ نہیں بولا تمہیں پتہ نہیں بسیکلی آپ نے کہا میں ترجمہ کر رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم عربی سے جو حدیث کا مطلب ہے کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد کے لیے صدقہ حرام ہے یہ واقعہ ہوا تو اس سے ہمیں بہت ساری باتیں پتا چلی مگر میں اس وقت فوکس کر رہا ہوں صفہ پر تو پتہ کیا چلا کہ صفہ والوں کا ذریعہ آمدن یہ بھی تھا ٹھیک ہے نا اگر وہ سارے وہ بھی نوکریوں پر نکل جاتے جیسے ابو بکر عمر جیسے صحابہ تھے تجارت کے لیے جاتے تھے کام کرتے تھے کسی کے باغات تھے کسی کا کام قافلوں کے شاید باہر جانا تھا تو پھر دین کون پڑتا آپ سوچیں رسول اللہ علیہ وسلم کی ہزاروں حدیثیں کون جمع کرتا بی بی آئیشہ کے بعد سب سے زیادہ حدیثیں کس کے پاس ہیں ابو حریرہ رضی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں ابو حریرہ صحابہ صفہ میں سے ایک ہے اس کے لیے آپ کو تاریخ کی کتابوں کا سہارہ لینے کی ضرورت نہیں ہے آئیے صحیح بخاری میں چلتے ہیں بخاری میں چلیں جامعہ ترمزی میں چلیں اور غالباً سنن البحقی یا سنن مام نسائی کی جو نا سنن اس میں بھی شاید آپ کو مل جائے گا ٹھیک ہے مگر بخاری سے بات کرتے ہیں تو سوچئے ذرا اس سے یہ مثال جو ہے نا دین کا کام کرنے والوں کے لیے بھی بہت بڑی تقوی کی مثال ہے ایک بہت ہائی سٹینڈرڈ ہے اور جو ہم لوگ ہیں ہمارے لیے بھی ایک آنکھیں کھولنے والی مثال ہے کہ دین ہم تک کس قربانی اور تکلیفوں سے پہنچا ہے کہ ہم مندازہ نہیں کر سکتے تو یہ ابو حریرہ جن کے پاس بی بی آئیشہ کے بعد سب سے زیادہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں حفظ کی بلکہ انہوں نے ایک صحیفہ لکھوایا بھی اپنے بھانجے کے قلم سے کیونکہ آپ لکھ نہیں سکتے تھے آپ رضی اللہ عنہ ایک دن پیٹ کے بل گرے ہوئے تھے سمجھیں بے ہوشی کا عالم تھا لوگ سمجھ رہے تھے کہ جیسے آپ انتقال فرما گئے بھوک سے یہ حالت تھی ذرا آپ اور میں اس پہ غور کر کے دیکھیں کہ دین کا کام کرنا کتنا مشکل کام تھا اس وقت بھی اور آج بھی اس وقت تو دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کہ کیا حالات تھے مالی حالات کیسے تھے بیت المال میں نہ ہونے کے برابر کچھ تھا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ آپ کی حالت پہنچی تو پھر یہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حالت ان کی دیکھی دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کون سے خود ملینئر تھے آپ کی کونسی ملیں اور فیکٹرییاں یا بھاگات تھے آپ تو اللہ کے نبی تھے اور جواد تھے اللہ نے آپ کے ہاتھ میں آپ کو کان اجود الناس انس کی گواہی ہے رضی اللہ عنہ کی انسانوں میں سخی ترین انسان جو تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے اجود الناس جواد کا مبالغہ اجود ہے نا تو آپ کا جود و کرم تھا یہ آپ نے حالت دیکھی دیکھا رہا نہ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خود رزق کی تنگی اب یہاں ایک بڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا ایک موجزہ ہے برکت کا موجزہ جیسے کہتے ہیں نا ہم آج کل تو برکت کا کانسپٹی بھول چکے ہیں ہر چیز کو ہم کونٹیٹی میں دیکھتے ہیں کوالٹی بھول جاتے ہیں آپ ایک جگ لائے دودھ کا سارے صفحہ والوں کو بلا لیا اور یقین مانیں صفحہ والوں کی تعداد کوئی آٹھ دس نہیں ہے طبقات ابن سعاد اور مختلف کتابوں میں جو تذکریں ہیں وہاں تو سوہوں کے حساب سے لوگ ہیں بہرحال سب آئے اس ایک جگ سے دودھ پلایا جا رہا ہے سب کو وہ چل رہا ہے ختم نہیں ہو رہا سبحان اللہ آخر میں ابو حریرہ ابھی بھی سوچیں ابو حریرہ کیسے یہ لوگ تھے کہ اپنا پیٹ نہیں بھرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو حریرہ بس تم اور میں رہ گئے تو اب تم پیو وہ اتنا پلایا اتنا پلایا کہ آپ نے کہا یا رسول اللہ اب میرے میں بلکل ہمت نہیں رہی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو حریرہ اب مجھے دو تو آخر میں جو بچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تھوڑا سا دودھ خود پی لیا اور آپ کے لیے جو نا دعائیں کی تو یہ ہے سلسلہ تو ان واقعات سے یہ پتا چلا کہ اصحاب سفہ کا ذریعہ آمدنی جو تھا وہ سپورٹ تھا وہ فائنینشل سپورٹ مورل سپورٹ وہ سارا کچھ کس کی طرف سے آ رہا تھا اس وقت کی آثورٹی کون تھے اللہ کے نبی تھے بیت المال تھا اس وقت مسلمانوں میں جو مجھورٹی 85% سنی لوگ جو کہلاتے ہیں ان کے اندر دو گروہ پائے جاتے ہیں ایک گروہ تو وہ جس کو ہم سجادہ نشین اور درگاہوں والے بولتے ہیں ٹھیک ہے نا اور آپ کو پتہ ہی ہے ماشاءاللہ ان کی تو ملنے چل رہی ہیں کروڑوں کے وہ مالک ہیں ان کے بچے یورپ امریکہ میں سب کام بھی کرتے ہیں میں ان کو خود دیکھتا بھی ہوں دیکھ بھی چکا ہوں کہیں ہوں کو مریتوں کو اور سب کچھ سنے اور ایک گروہ وہ ہے جنہوں نے کہا نہیں بھئے آپ تو دین کا کام کر رہے ہیں آپ تو مری جائیں آپ تو بیکاری رہیں گے آپ کو تو حق ہی نہیں ہے ان میں میں نے ایسا بھی حال دیکھا ہے پاکستان میں جا کے ابھی حالی میں دیکھا ہے امام صاحب نے جی ایسی لگوا لیا تو سارا محلہ جو ہے ان کا گھر دیکھ رہا ہے کہا واہ جی واہ یہ کہ میں اسی لگا کے بیٹھا ہوا ہے تو امت جو نا افرات و تفریت میں پڑ گئی کسی نے کہا جی امام صاحب جو ہیں وہ درس پڑھانے کا جو ہے اتنی فیس لیتے ہیں تو انہوں نے کہا واہ بھی بڑے لالچی امام صاحب ہیں تو مجھے بتائیں امام صاحب کتابیں بھی لکھیں درس بھی پڑھائیں پانچوں نمازیں بھی پڑھائیں تو رزق جو ہے وہ آسمان سے منو سلوہ کی شکل میں تو نہیں اترنے والا نا یا اس وقت تو کوئی مسلمانوں کے پاس بیت المال بھی نہیں ہے آپ اسی لیے دیکھیں کہ سعودی عرب اور اران جیسے ملک جو ہیں وہاں پہ علماء کتنے مضبوط ہیں ریسرچ سینٹرز بنے میں اور دونوں اپنے ہی سکول آف تھارٹس کی ایک تو سمجھیں وہ اس میں کنگڈم کی سپورٹ ہے سعودی کنگڈم کی بہرحال اس میں اچھا کام بھی بہت ہو رہا ہے بہت زیادہ اچھا کام ہو رہا ہے اور دوسری طرف جو آپ کو بتائیے پھر مشہد میں بیٹھے میں اسفہان میں مشہد میں تہران میں بڑے بڑے ریسرچ سینٹرز ہیں وہاں پہ ان کو خمس آ رہا ہے اندازہ کریں ہمارے یہاں تو ڈائی فیسز ہیں نا زکاة ادھر خمس جا رہا ہے عشر جا رہا ہے کہ جی حکومت کی سرپرستی میں سکولرشپس مل رہے ہیں اور وہ دین کا کام کر رہے ہیں دیکھیں یہ کوئی اچمبے کی بات نہیں ہے اسی طرح جو نا دین کی اشاعت ہوئی پہلے بھی حکومتوں نے سرپرستی کی تو دین پھیلا ورنہ دین نہ پھیلتا تو اس کے ہم نیگٹیو ایسپیکس کو چھوڑ کے پوزیٹیو کو دیکھیں آپ دور کہا جاتے ہیں آپ میری باتیں سننے والے بہت سارے لوگ انشاءاللہ پڑھے لکھے ہوں گے کالج یونیورسٹیز میں آپ کو شاید پتا ہے یوں کہ پی ایش ڈی ماسٹرز ماما پاپا کی فیصوں سے نہیں ہوتا اکثر جو پی ایش ڈی ہے خاص طور سے پی ایش ڈی اور پوست ڈاک ڈاکٹورل کینڈیڈیسی یا پوست ڈاکٹورل کینڈیڈیسی اس کے لئے پیسہ کہاں سے آتا ہے یونیورسٹی دیتی ہے یونیورسٹی کو گرانٹ کہاں سے آتی ہے میں کہاں سے پیسے لاؤں گا تو آپ خود سوچیں نا کہ دین کا کام کیسے ہم پھر کریں گے اگر یہ سپورٹ نہ ہو تو اس لئے لبے لب آپ ساری باتوں کا یہ ہے کہ دین کے کام کے لئے کسی کو تھوڑی بہت سپورٹ کرنا جائز ہے ان کی ضروریات کا خیال رکھیں تاکہ وہ رزق کی باتوں سے بالاتر ہو کر دین کا کام کریں بس اس میں اتنا خیال رکھیں کہ کوئی آدمی لالچی اگر ہونے لگے تو آپ اس کو جو نا اس پہ اس کو وان کریں اسے بچیں لالچ میں نہ آپ نہ پڑھنے نہ دیں کسی کو اتنا بھی نہ اس کو بگاڑیں کہ کوئی آدمی لالچی ہو جائے دنیاوی اس میں تو آخر میں انشاءاللہ تعالی بس میں اسی پہ کلوز کرتا ہوں باقی یہ کہ اللہ تعالی مجھے آپ کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور دین کے لوگوں کی نصرت کرے اور ان کو حق پہ رہنے چلنے کی توفیق عطا فرمائے واللہ وعلم